اسلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز احمد ناظرین کرام حکومت نے نو مائی کے اوپر ایک دھوان دھار پریس کانفرنس کی ہے اور پاکستانی قوم کے سامنے ایک مرتبہ پھر ناقابل تردیش شواہد رکھے گئے ہیں اور دوسری طرف لاہور ایٹی سی عدالت کے جج نے عمران خان کو نو مائی کے مقدمات کے اندر جو زمانت دی اس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور جج سب نے اپنے فیصلے کے اندر یہ بتایا ہے کہ حکومتی وکلہ عدالتوں کے اندر جا کر کیا کرتے ہیں حکومت تو باہر پریس کانفرنس کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو عمران خان کو اور جو جو لوگ نو مائی کے اندر ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن ان کے لیے عدالتوں کے اندر جا کر ثبوت رکھنا پڑیں گے کہ عمران خان اس کے اندر ملوث ہیں یا نہیں ملوث تو حکومتی وکلہ عدالتوں کے اندر جا کر کیا کرتے ہیں یہ سارا کٹا چھٹا آج کھل کر سامنے آگیا ہے اور حکومت نے آج جو بیانیاں بنایا ہے اس بیانیاں کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے اس فیصلے کے بعد دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف اپنے احتجاج کو بالکل فائنل تیاریاں جا رہی ہیں اس سے احتجاج کی جو چوبیس مومبر کو پاکستان طریقہ انصاف کرنے کے لیے جا رہی ہے پورے پاکستان سے لوگوں کو اسلامباد اکٹھا کیا جائے گا اس حوالے سے آج علی امین گنڈا پر نے اہم ترین گفتگو کی ہے شیرف زل خان مروت نے بڑی اہم گفتگو کی ہے شاہ محمود قریشی عمران خان کے نائ کپتان قیدی نمبر آٹھ سو پانچ آج ان کا ویڈیو پیغام بقاعدہ جاری ہوا ہے جو جیل میں آئے پیشی پر تو ویڈیو جاری کی حماد ازر نے شوکت بسرہ نے بڑی ہے بات کیا اور پاکستان طریقہ انصاف کے ایک رہنماس سے جو کہ وکیل ہیں اور عمران خان سے بہت زیادہ ملتے ہیں ان سے آج یہ سوال ہوا کہ کتنے لوگ آپ اسلامباد کے اندر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کم از کم کتنے لوگ ہم اسلامب واپس لینا چاہتے ہیں یعنی کہ اس حکومت کی چھٹی کروانا چاہتے ہیں اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل پریشر ایک مرتبہ پھر پاکستانی حکومت کے اوپر آ گیا ہے عمران خان کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کے حوالے سے آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ عطا تارڈ صاحب آج وہ آئے ہیں انہوں نے آ کر ایک پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے ویڈیوز چلائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو جاری کیا جائے تو یہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں یہ وہ نقابل تردید شواہد ہیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے م کفائی تنصیبات کے اوپر حملے کی ہے اب وہ جتنی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج چلائی ہیں نا جو کیمرے کی فوٹیج چلائی ہیں ان میں سے کوئی ایک فوٹیج بھی ایسی نہیں ہے جو کہ نئی ہو یعنی کہ ڈیڑھ سال بعد حکومت کو کچھ نقابل تردید شواہد ملے ہیں پہلے ان کو نہیں ملے حکومت پہلے بھی ان کی تھی پہلے ان کو نہیں ملے اب ان کو ملے ہیں اور وہ بلکل ایک کولاج بنا کے نا ساری ویڈیوز کو اکٹھا کر کے تو جوڑ کے پیچھے بیک اور میوزک لگا کے ایفیکٹس لگا کے تو وہ پریس کانفرنس کے اندر اتا تارا صاحب نے چلا دی ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے لیکن حکومت کی کوشش ہے بھائی اب میری بڑے عدب کے ساتھ گزارش ہے کہ اس ساری کے ساری ویڈیو کو آپ عدالت میں جا کر دکھائیں جج صاحب کے سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ جج صاحب اس ویڈیو کے اوپر کیا کہتے ہیں اور عمران خان کے جو نو مئی کے کیسز تھے چار کیسز کے اندر عمران خان کو زمانت م سالے سے جج صاحب نے آج کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ایک صحافی ہے جن کا نام ہے وقاس آوان انہوں نے یہ ساری کی ساری خبر ڈیٹیل میں اپنے ٹوٹر ہنڈل کے اوپر شیئر کی کہ کیا فیصلہ آیا جج نے کیا کیا باتیں کی ہیں اب ذرا دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ایٹی سی جج نے پولیس کی نو مئی سے متعلق ساری کہانی الٹا کر رکھ دی ہے عدالت نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر پولیس افیشل نے عمران خان کو نو مئ کی سازش کرتے ہوئے دیکھا یا سنا تھا تو انہوں نے اپنے آلہ افسران کو کیوں نہیں بتایا اور کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا یہ بھی ثابت ہوا کہ پروسیکوشن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے جو حکومت جاتی ہے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے مزید آگے سنیں ایٹی سی کے جج نے نو مئی سے متعلق عمران خان کے بیان کو تسلیم کر لیا ہے جس کا ذکر مسلسل وہ کرتے آ رہے ہیں کہ انہیں نو مئی کی کسی سازش کا علم نہیں ہے نہ ہی کوئی سازش رہ چائی گئی ہے بلکہ میں تو خود گرفتار تھا اور اسلامباد ہائی کورٹ سے مجھے گرفتار کیا گیا تھا یعنی کہ عمران خان جو بار بار بیان دیتے ہیں کہ نہ میں نے کوئی سازش بنائی ہے نہ مجھے کسی سازش کا علم ہے مجھے تو نو مئی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ سے اور میں تو جیل کے اندر تھا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ملک بر کے اندر کیا ہوا یہ آج عدالت کے اندر ہوا ہے آگے سنیں مزید وقع سوان کہتے ہیں کہ پروسیکوشن نے عمران خان کے نو مئی کے مقد مات لٹکانے کی بہت کوشش کی بارہ پیشیوں تک دلائل نہیں دیے اب اندازہ لگائیں کہ بارہ سماتی ہوئیں اور حکومتی وکلہ وہاں پر دلائل نہیں دے رہے کیونکہ ان کا معلوم تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا پروسیکشن کی یہ بھی کوشش تھی کہ ان کیسز کو جج ارشد جوید سے ٹرانسفر کروایا جائیں کیونکہ جج ارشد جوید میرٹ کے اوپر فیصلے کرتے ہیں مزید آگے کہا کہ مختلف زمنی بیانات مختلف دعوے کیے گئے مگر کسی میں سازش کا وقت نہیں بتایا گیا پروسیکشن کی تخیر کے باعث عمران کھان نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہے یا نہیں اس کا جائزہ ٹرائل کے اندر لیا جائے گا کسی ملزم کو غیر مہینہ مدد کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا یہ عمران کھان کے جو نو مئی کے کیسز تھے غالباً چار کیسز تھے اس میں عمران کھان کو زمانت ملی ہے اور پانچ صفات کے اوپر مستمل یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے لاہور ایٹی سی عدالت سے اب یا تو حکومت اس کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں اور یا حکومت بتائیں کہ وہ کون سے ناقابل تردید شواہد ہیں جو آپ پریس کانفرنس کے اندر تو بتا رہے ہیں عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن عدالتوں کے اندر آپ نہیں بتا رہے ہیں اب ہو کہہ رہا ہے میں آپ کو ایکچول کہانی بتا دیتا ہوں طریقہ انصاف نے تجاج کا اعلان کر رکھا ہے اور طریقہ انصاف اپنا بیانیاں بنا رہی ہے کہ بھئی ہم نے نکلنا ہے ہم نے اپنا جو چوری شدہ منڈٹ ہے وہ واپس لینا ہے عمران کان کو رہا کروانا ہے دوسرے بیگنا قیدیوں کے رہا کروانا ہے چھبیس یعنی ترمیم کو ہم نے ریورس کرنا ہے یہ ان کے مطالبات ہے اور دوسری طرف حکومت ہے حکومت اپنا بیانیاں بنا رہی ہے کہ بھئی یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے نو مئی کیا جنہوں نے حملے کیے توڑ پھوڑ کی گرہ اجلاو کیا لہٰذا ان کی باتوں کے اندر نہ آنا تو اس مرتبہ یہ نو مئی اس اس لیے نو مئی دوبارہ حکومت کی طرف سے یہ ایکٹیو کیا گیا لیکن آخری فیصلہ آخری فیصلہ جمہور کا ہوتا ہے عوام کا ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ چوبیس نومبر کو عمران کان کی کال کے اوپر عوام نکلتی ہے یا نہیں نکلتی مجھے آپ کو ہم سب کو یہ چوبیس نومبر کو پتہ لگ جائے گا آگے آجے علی امین گنڈا پور سے آج ایک انٹریو لیا گیا اور علی امین گنڈا پور نے اس انٹریو کے اندر دوبارہ یہ کہا ہے کہ اس مرتبہ ہم جو احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس احتجاج میں ہم عمران خان کے بغیر واپس نہیں آئیں گے عمران خان کو لے کر آئیں گے اور اپنے مطالبات منوائیں گے علی امین گنڈا پور پہلے بھی بہت بڑے بیانہ دے چکے ہیں کچھ پر وہ پورا اترے کچھ پر وہ پورا نہیں اتر سکے مطلب انہوں نے کہا تھا میں اسلام آباد پہنچوں گا وہ پہنچے انہوں نے کہا تھا میں لاہور پہنچوں گا وہ پہنچے لیکن جلسہ گا کے اندر نہیں پہنچ سکے انہوں نے کہا کہ میں راول پنڈی پہنچوں گا وہ آئے لیکن راستے میں روک لیا گیا وہاں سے واپس چلے گے تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اسی دن پتا چلے گا جس دن یہ احتجاج کے لیے نکلیں گے شیرف زل خان مروت نے بڑی اہم بات کیا انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں گے ڈی چوک کے اندر جائیں گے اور ہم اپنا احتجاج کریں گے اور ہم نکلیں گے تو لوگ نکلیں گے انہوں نے کہا جی ہمیں لوگوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ نکلیں ہم ساری ذمہ داری اٹھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جلسہ ہو یا دھرنا ہو یہ دھرنا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سو دنوں کے اوپر بھی جا سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جیلیں قیدو بند مار دھاڑ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز عقد ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا حق اور حقیقی ازادی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر تین لاکھ پاکستانی بھی نکل آتے ہیں تو دو دن کے اندر اندر عمران کر رہا ہو جائے گا یہ انہوں نے دعویٰ کیا شہر حضر خان مروت نے کہ اگر تین لاکھ پاکستانی نکل آتے ہیں چوبیس کروڑ میں سے تو دو دن کے اندر اندر عمران کر رہا ہو جائے گا ازاد کشمیر کے اندر بھی چوبیس نومبر کے حوالے سے پاکستان تریقہ انصاف نے اپنی ایکٹیوٹیز کا آگاز کر دیا ہے کے پی کے اس وقت حب بنا ہوا ہے کے پی کے اندر بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں لاہور کے اندر بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور تریقہ انصاف اس میں کیونکہ تریقہ انصاف کو پتہ ہے کہ یہ ہماری فائنل کال ہے فائنل کال کا مطلب ہے بھئی دو اور ڈائی کرو یا مرو کوئی اس میں تیسرا راستہ نہیں ہے تو اس لیے تریقہ انصاف کی تمام ترقیاد ہے تریقہ انصاف کے جو ایکٹیوٹیز ہیں سوشل مڈی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ایکٹیوٹیز ہیں وہ اس حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں کہ بھئی اس مرتبہ ہم نے نکلنا ہے اور نکل کر ہم نے اپنے اس احتجاج کو ہر صورت کامیہ بنانا ہے ایک ٹیوی شو کے اندر سوال پوچھا گیا عمران کھن کے وقیل فیصل چودری سے فیصل چودری کی عمران کھن کے ساتھ بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ عمران کھن کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں ان سے سوال کیا مزمل صحروردری نے انہوں نے کہا جی کتنے لوگوں کو باہر نکال لیں گے حالی میں ہم نے دو موڈل دیکھیں ایک موڈل ہم نے سر لنکا کا دیکھا کہ عوام باہر آئی اور عوام نے رجیم کو چینج کر دیا دوسرا موڈل ہم نے بنگلہ دیش کے اندر دیکھا کہ وہاں پر چار لاکھ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے اپنا اپنی رجیم چینج کر دی یعنی کہ حسینہ واجد کا تختہ انہوں نے الڑ دیا جو یہ سمجھ دی تھی کہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے تو فیصل چودری نے آگے سے جواب دیا کہ جی ہم کم از کم پانچ سے چھ لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد پہنچیں گے یہ ہمیں امید ہے کہ اتنی بڑی تداد کے اندر لوگ نکلیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دن کتنی بڑی تداد کے اندر لوگ نکلتے ہیں شاہ محمود قریشی آج ان کا بھی ویڈیو بیان جاری ہوا انہوں نے کہا جی سائفر کیس میں اللہ نے مجھے سرخ روک کیا اب نو مئی کے کیسز میں کوڑ لکھ پا جیل کے اندر پڑا ہوں عمران کھان کے ساتھ تھا اور ہمیشہ عمران کھان کے ساتھ رہوں گا چوبیس نومبر کی کول پوری قوم کی کول ہے سب باہر نکلیں یہ شاہ محمود قریشی نے کہا اور ان کی جو بیٹی ہیں مہربانو قریشی انہوں نے بھی اس ویڈیو کا اپنے ٹویٹر کانٹ کے اوپر شیئر کیا اور اوپر انہوں نے لکھا کہ سولہ ماہ سے جیل کی قیدے تنہائی برداشت کر رہے ہیں نائب کپتان پہلے اڈیالہ اور اب کوڑ لکھ پت لیکن پھر بھی خان کے نظریہ کے ساتھ چٹان کی طرح ڈٹ کر انصاف کے لیے صرف اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اب ہم سب پر فرض ہے کہ چوبیس نومبر کو فستائیت کے خلاف پور امن ہو کر نکلیں اپنے حقوق اور لیڈران کی ازادی کے لیے آواز بلند کریں یہ شاہ ممود قریشی کی بیٹی نے کہا ہے حماد ازر نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد اتوار کے روز پاکستان کی عوام اپنی ازادی کی خاطر پور امن طریقے سے سڑکوں پر ہوگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ عوام اور آئین کے ساتھ ہیں یا جبر اور ظلم کی زد پر قائم ہے یاد رکھے خلقے خدا سے آج تک کوئی نہیں جیت سکا یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اسی طرح شوکت بسرا نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا انہوں نے کہا کہ امران کان کی چوبیس نومبر کی کول پر لاح عمل تیار ہو گیا ہے چوبیس کو ہم سب اسلام آباد پہنچیں گے تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک امران کان کو رہا نہیں کرتے اور ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتے یہ بات کی ہے شوکت بسرا نے ٹھیک ہے جی اب آگے آجے آپ کو بتا کہ پاکستان کے اندر جو وی پی این اس کو بند کر دیا گیا ان کے پہلے لوگ وی پی این چلاتے تھے اور اب وہ اگر آپ نے چلانا ہو تو آپ کو وی پی این بائے کرنا پڑے گا خریدنا پڑے گا خرید کر ڈیفرنٹ دنیا کے اندر کمپنیز ہے جو وی پی این کے سروسز دیتی ہیں تو وہ آپ کو خریدنا پڑے گا اور خرید کر آپ اس کو پھر چلا سکتے ہیں پاکستان میں جو فری وی پی این تھے ان کو حکومت کی طرف سے بلوگ کر دیا گیا اور آج سے چند دن قبل منصور علی خان نے ایک شوک کیا تھا نوجوانوں کے ساتھ اور اس میں ایک بندہ نولی کی طرف سے بٹھایا تھا اور ایک طریق انصاف کی طرف سے اور وہاں پر ایک نوجوان نے سوال پوچھا انہوں نے کہا جی جب سے نولی گائی ہے ٹویٹر بند ہے اور جو ہمارے وزیراعظم ہیں وہ وی پی این لگا کر ٹویٹر چلاتے ہیں لیکن جب ہم اچھ چلاتے ہیں تو ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے ہمیں کیوں جیل بیجا جاتا ہے ہمیں کیوں گرفتار کیا جاتا ہے یہ نوجوان سوال پوچھ رہے ہیں اور اسی شوک کے اندر منصور علی خان نے آخر کے اندر ایک سروے بھی کروایا تمام بچوں سے جو وہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے آپ احران ہوں گے پورے ہال کے اندر سناٹا تھا کسی ایک بچے نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور پھر منصور علی خان نے سوال کیا کہ آپ میں سے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن پاکسل طریقہ انصاف جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ بچے ہاتھ اٹھائیں تو ہال کے اندر تقریباً تمام بچوں نے ہاتھ اٹھا لیے تو یہ وہ پریشانی ہے جو کہ میاں محمد نواز شریف کو ہے کیونکہ بیانیاں نہیں بان رہا بھائی یہ نوجوان جو بچے ہیں یونیورسٹریز کے کالوجیز کے یہ امران خان کے رشتہ دار تو نہیں ہے یا امران خان کے کوئی آپ کہہ لیں کہ ان کے کوئی بہت زیادہ ورکر تو نہیں ہے یہ عام پبلی کا عام جنتا ہے اور جس کے ساتھ عام جنتا ہو جائے نہ اس کو شکست دینا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک مبشر لکمان نے مولانا تارک جمیل سے پوچھا اس حوالے سے وی پین کے حوالے سے تو مولانا تارک جمیل نے کہا کہ اگر وی پین حرام ہے تو پھر موبائل فون بھی حرام ہے کیونکہ موبائل فون کے اندر وی پین کے بغیر ہی بہت کچھ ایسا ہے جو کہ حرام ہے تو پھر تو اس کو بھی حرام ہونا چاہیے یہ انہوں نے بات کی ہے وہرحال بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن کا تعلق نون لیگ سے ہے وہ بڑے پریشان ہے وی پین بند ہونے سے یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پرویز سندیلہ صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ وی پین بند کر دی ہے چیزیں کنٹرول میں آ گئیں تو خدارہ اب ٹویٹر کھول دیں تحریک انتشار کو کھلا میدان مل گیا ہے ان کو کاؤنٹر کرنے والے وڑ گئے ہیں یعنی کہ تحریک انصاف جو بیانیاں بناتی تھی ان کو جو لوگ کاؤنٹر کرتے تھے وہ وڑ گئے ہیں جب آپ نے وی پین بند کیا ہے اور پرویز سندیلہ صاحب یہ تحریک انصاف کے سخترین مخالف ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی آخر میں ایک بڑی اہم اور امپورٹنٹ خبر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے کچھ عراقین نے اپنی حکومت کو خط لکھا تھا اس سے قبل امریکہ کے جو کانگرس میں نا باسٹھ کانگرس میں انہوں نے خط لکھا تھا صدر جو بائیڈن کو اب چھالیس نے دوبارہ لکھ دیا الیکشن کے بعد کہ پاکستان کے اندر جو ہو رہا آپ اس کو دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے برطانیہ کے اندر جو خط لکھا تھا تو اس خط کا جواب دیا گیا ہے برطانیہ کے وزیر خارجہ کی جانب سے آپ اندازہ لگائیں کتنی سٹرونگ لوبنگ اور یہ سارا کچھ طریقے انصاف باہر کر رہی ہے جو آورسیز پاکستانیہ وہ کر رہے ہیں اور کیا وہ اس کے امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں بلکل بلی سب کچھ وہ اپنے اپنے تائی کر رہے ہیں اب جو برطانیہ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو جواب دیا ہے انہوں نے کہا جی جو کچھ آپ نے اپنے خط کے اندر لکھا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان کے گورنمنٹ سے ہائی لیول پہ رابطے پہ ہیں اور اس حوالے سے ہم سے جو بن پایا ہم کریں گے اور یہ جو چیزیں ہیں آف 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 اکسپریشن ہے اور باقی جو ساری ساری چیزیں ہمیں بڑی بڑا لمبا چڑھا ایک خط ہے یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر منشن کی ہیں اور یہ حکومت کے لئے کا اور دھچکہ ہے اب حکومت کو بھی چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ ایک خط لکھے برطانیہ کو کہ بھئی آپ کو جو یہ لکھا جا رہا ہے غلط لکھا جا رہا ہے حکومت ساتھ اپنے ثبوت لگائے کہ نہیں بھئی پاکستان کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے کوئی جبری گمشدگیاں نہیں ہے کوئی سیاسی گرفتاریاں نہیں ہے کوئی ورانکہ جیل کے اندر نہیں ہے بہرحال یہ لائٹر نوٹ پہ تھا آنے والے دن پاکستان میں انتہائی امپورٹنٹ ہیں آج سولہ طریق ہو چکی ہے اور پیچھے دن آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہیں آہ تقریباً آٹھ نو دن رہ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر چوبیس طریق آ جائے گی اور چوبیس طریق کو پاکستان طریق انصاف کا فیصلہ کون احتجاج ہے یہ فیصلہ کون احتجاج طریق انصاف کو کس طرف لے کر جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے دیکھیں احتجاج تو جب طریق انصاف کی حکومت تھی تب یہ جو پیڈی ہمیں ساری ساریہ بھی کرتی تھی اب طریق انصاف پچھلے دو ڈھائی سالوں سے احتجاج کر رہی ہے لیکن یہ احتجاج منفرد ہے مختلف ہے جدہ گانہ ہے الگ ہے اس احتجاج کے بعد طریق انصاف کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر طریق انصاف اس میں اس لیول تک کامیابی حاصل نہیں کر سکی جو ان کو کرنی چاہیے تو پھر ان کے لیے بہت بڑا سیاسی سیٹ بیک ہوگا برحال دیکھتی ہے کہ طریق انصاف اس میں کیا کرتی ہے اور حکومت کیا کرتی ہے اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ اللہ تعالی ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے ملک پاکستان میں بسنے والے کروڑوں لوگوں پر اللہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے اور ہمارا سبز حلالی پرچم تا صبح و قیامت آن بان اور شان کے ساتھ لہراتا رہے پاکستان زندہ موسیقی